دیش کا بٹوارہ دھرم کے ادھار پہ ہوا تھا ہندووں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مسلمان کے ساتھ نہیں رہ سکتے مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے الگ مسلم راشت چاہیے پوروی پشمی پاکستان بنا تب ہی لوگ جانتے ہیں لیکن اس میں ایک چنتہ وقت کی گئی اور جو کی بڑی جائز چنتہ تھی اور اس چنتہ کو وقت کرنے والے پہلے نیتہ آدھرنی سردار پٹیل تھے جنہوں نے کہا کہ ان دیشوں میں جو علپسنکھیک بھارت کے علپسنکھیکوں کے وشے میں تو وہ آشوست تھے ان کی چنتہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں رہ رہے علپسنکھیک ہندووں کی تھی تو جب یہ بات آئی تو اس کے بعد ایک نہرو لیاقت پیکٹ ہوا آپ لوگ نیٹ پہ دیکھئے گا نہرو لیاقت پیکٹ ہوا تو اس میں یہ آشوستن دیا گیا نہرو جی کی طرف سے اور لیاقت کی طرف سے کہ نہیں سب ان کو کوئی دکت نہیں ہوگی میجورٹی مائنورٹی دونوں ایک سمان ادھکار پڑاپت ہوں گے ان کو اور دونوں پھلے پھولیں گے کسی پرکار کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا ان کو اپنے دھنگ سے پوجہ پارٹ کرنے کا ادھکار ہوگا ان کے میں ہمارا کوئی حضرتک شیپ نہیں ہوگا اور پرینام یہ ہوا کہ بٹوارہ کے سمائے 23% ہندو پاکستان میں آج گھٹ کر کے ایک پرتشت رہ گیا ہے